ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے کالی اینڈ ڈا ریڈ سنیک چھوٹی سی خوبصورت کہانی ہے جسے لکھا ہے زائی ویٹیکر نے مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ کہانی ہے کالی نام کے ایک بچے کی کالی کے فادر ہیرولا ٹرائب کے ون آف دو موسٹ فیمس اسنیک کیچر ہیں اسنیک کیچر مطلب جو سامپ کو پکڑتا ہے کالی کے فادر نے اس مونسون میں سو سے بھی زیادہ کوبرا سامپوں کو پکڑ لیا تھا اس کے بعد کالی کے فادر سنیک کارپوریٹیو جو کی ایک سنسکاری سنستہ ہے وہ سنستہ کالی کے فادر سے سنیک سو خرید لیتی ہے اور ایک سنیک کے وہ ایک سو پچاس روپے کالی کے فادر کو دیتی ہے ان پیسوں سے کالی کے فادر بہت اچھا اچھا سمان اپنی فیملی کے لئے خریدتے ہیں دوستو یہ جو سنستہ ہے یہ ساپ میں سے زہر نکالتی ہے اور ساپ کے زہر سے دوائییں بنائی جاتی ہیں تو کالی کے فادر ساپوں کو پکڑ کر کمپنیوں کو بیچا کرتے تھے اور اسنیک کیچر کے پروفیشن میں بہت ہی فیمس تھے اب دیکھو کالی جو ہے نا یہ اسکول کو جوائن کر لیتا ہے لیکن اسکول میں سبھی بچے کالی کو دیکھ کر بھاگتے ہیں کوئی کالی کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے کوئی کالی سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی فرینڈشپ کرتا ہے بچوں کو کالی تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کالی سمجھتا ہے کہ مجھے اسکول میں کوئی پسند نہیں کرتا اور اس وجہ سے کالی کو اسکول میں جانا بالکل پسند نہیں جب اسکول کا پہلا دن تھا تب ٹیچر نے سبھی بچوں سے کہا کہ ایک ایک بچہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر اپنا نام بتائے اپنی سٹیٹ کا نام بتائے اور اس کے فادر کیا کام کرتے ہیں وہ بتائے اسکول میں کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فادر بس کنڈکٹر ہیں کوئی کہتا ہے کہ میرے فادر پوسٹ مین ہیں جب کالی کا نمبر آتا ہے تو کالی بہت پراؤڈلی کہتا ہے میرا نام کالی ہے میرے گاؤں کا نام کنا تھور ہے اور میرے فادر اس نیک کیچر ہیں جب پوری کلاس سنتی ہے کہ کالی کے فادر اس نیک کیچر ہیں تو سبھی بچے ہسنے لگتے ہیں کالی کو زندہ ہی میں پہلی بار ایرولا ٹرائب سے بلانگ کرنے میں پراؤڈ فیل نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ میں ان سبھی بچوں سے تھوڑا الگ ہوں میں نارمل نہیں ہوں کاش میں بھی ان سبھی بچوں کی طرح ہوتا کاش میرے فادر بھی بس کنڈکٹر ہوتے کالی سے اسکول میں کوئی بھی فرینڈشپ نہیں کرتا بیچارہ زبردستی اسکول میں جاتا اور پیچھے والی سیٹ پر اکیلہ بیٹھ جاتا کالی سوچتا ہے کہ کاش میں فیل ہو جاتا اور مجھے اسکول سے نکال دیا جاتا لیکن فیل ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے چاہے میں کتنا ہی خراب آنسر کیوں نہ لکھتوں ٹیچر مجھے کچھ نہیں کہتا کبھی مجھ سے نراز نہیں ہوتا اسکول میں لنش ٹائم ہوتا ہے کوئی بچہ اڈلی لے کر آتا ہے لنش میں کسی کے پاس نمکین ہوتا ہے کسی کے پاس بریٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے لیکن کالی کے پاس ہوتی ہے فرائی ٹرمائٹس ٹرمائٹس کہتے ہیں دیمک کو شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ دیمک کوئی انسان کیسے کھا سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں جو دیہاتی گاؤں ہوتے ہیں اسپیشلی ساؤت میں ساؤت کے گاؤں میں لوگ ٹرمائٹس کو کھاتے ہیں جب ٹرمائٹ اڈلٹ ہو جاتی ہے اس کے ونگز نکل آتے ہیں تب اس کو کک کیا جاتا ہے حالانکہ مجھے بھی یہ بات نہیں پتا تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ دیمک کو بھی کھایا جا سکتا ہے پھر میں نے گوگل کیا تو مجھے پتا لگا کہ دیمک کو بھی کھایا جاتا ہے برحال کہانی پر ہم واپس آتے ہیں تو کالی لنش میں فرائی ٹرمائٹس لے کر آیا تھا فرائی ٹرمائٹس اس کی فیوریٹ ڈیش ہے لیکن اس کے مائنڈ میں ہر ٹائم یہی چل رہا ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا اگر کسی نے دیکھ لیا کہ میں دیمک کھاتا ہوں تو پھر کیا ہوگا کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے کالی سوچتا ہے کہ اگر مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کہ میں لنش میں کیا لائے ہوں تو میں کیا کہوں گا اسی دوران بیل بچ جاتی ہے لنش کے بعد انگلیش کا پیریٹ شروع ہوتا ہے سب ہی بچوں کو سلیٹ پر ای بی سی ڈی لکھنی ہوتی ہے ای بی سی ڈی لکھنے میں ایک بچہ غلطی کر دیتا ہے ٹیچر اس بچے کو ڈنڈی سے مارتا ہے پنش کرتا ہے کالی سوچتا ہے کہ یہ بچہ کتنا لکی ہے اس بچے نے ٹیچر کو غصہ دلا دیا میں تو چاہے کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کر دوں لیکن مجھ سے کوئی نراضی نہیں ہوتا لیکن تب ہی ٹیچر وہاں پر آ جاتا ہے اور کالی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ٹیچر کالی کی پیٹ کو تھپ تھپ آتا ہے ٹیچر کالی کی سلیٹ اٹھاتا ہے اور پوری کلاس کو دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی بچے کالی کی طرح لکھو دیکھو کتنا بڑیہ لکھا ہے اس بچے نے اب کیونکہ کالی کی تعریف ہو رہی ہے اس وجہ سے کالی کے کلاس میٹس کالی سے اور بھی زیادہ جلنے لگیں گے انہیں جیلیسی فیل ہوگی کالی سوچتا ہے کہ نہ تو میرا اسکول میں کوئی دوست بنے گا اور نہ ہی مجھے اس اسکول سے باہر نکالا جائے گا اسی دوران کیا ہوتا ہے کلاس میں سبھی بچے چلانے لگتے ہیں اور اپنے ٹیچر سے مدد مانگتے ہیں لیکن ٹیچر بھی ٹیبل کی نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے کالی کو سٹارٹنگ میں کوئی سمجھ نہیں آتا کہ سبھی بچے کیوں چلا رہے ہیں کلاس میں لیکن پھر کالی کو سمجھ جاتا ہے کہ کلاس میں ایک ساپ گھس گیا ہے اور ساپ کلاس کی سیلنگ پر تھا چھت پر تھا ضرور اس ساپ کو چوہے کی سمیل آئی ہوگی چھت سے اور یہ ساپ کلاس میں چوہوں کو کھانے کے لیے آیا ہوگا یا کبھی کبھی ساپ انسانوں کی گند کو سونتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہاں پر چوہے ہیں لیکن اصل میں وہ گند چوہوں کی نہیں بلکہ انسانوں کی ہوتی ہے تو کئی بار ساپ کو دھوکہ بھی ہو جاتا ہے ساپ ایک ڈنڈے پر لپٹا ہوا ہوتا ہے اور دھڑام سے نیچے فلور پر گر جاتا ہے بچے اور بھی زیادہ گھبرا گئے اور سبھی لوگ دیوار سے چپک کر چلا رہے ہیں انسانوں کے شور سے ساپ سہم گیا ساپ جہاں پر جاتا سبھی لوگ ساپ کی اپوزی ڈائریکشن میں ہو جاتے لیکن کالی دھیرے دھیرے ساپ کی طرف جاتا ہے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے سبھی بچے ایک دم سے چپ ہو جاتے ہیں اور پوری اکلاس میں سنناٹا چھا جاتا ہے سبھی لوگ کالی کو دیکھ رہے تھے دو میٹر لمبا ساپ کالی پر حملہ کر دیتا ہے کالی کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کالی بچ جاتا ہے اور فائنلی کالی ساپ کو پکڑ لیتا ہے ایک ہاتھ سے کالی نے ساپ کے سر کو پیچھے سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے ساپ کی باڈی کو سمال رکھا ہے اور ساپ کو پوری طرح سے کابو میں کر لیا کالی سوچتا ہے کہ میں اس ساپ کو تھیلے میں ڈال کر گھر پر لے جاؤں گا اس کے بعد میرے فادر اس ساپ کو واندلور زو میں بیش دیں گے مجھے اس ساپ کے اچھے پیسے ملیں گے اور میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے ان پیسوں سے ڈریس خرید لوں گا اسی بیچ سبھی لوگ کالی کے لیے تالیاں بجانے لگتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں کالی نندری کالی نندری نندری ایک تمیل کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تینکیو تو سبھی لوگ کالی کو شکریہ بول رہے ہیں کالی کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اور خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کالی مسکراتا ہے اور اس کی مسکراہت سے تالیوں کا شور اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک لڑکا بولتا ہے کالی تم نے ہمیں بچا لیا تم کتنے بہادر ہو آج سے تم میرے پاس بیٹھنا اگلا بچہ بولتا ہے نہیں نہیں کالی تم میرے ساتھ بیٹھنا سبھی بچے آپس میں لڑنے لگتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ کالی میرے ساتھ بیٹھے گا کوئی کہتا ہے کالی میرے ساتھ بیٹھے گا دوستو ہر کلاس میں کیا ہوتا ہے ایک بدماش بچہ ہوتا ہے جس کا تھوڑا دب دبا ہوتا ہے کلاس میں کالی کی کلاس میں رمیش بدماش بچہ تھا رمیش پوچھتا ہے کالی تمہیں کس نے اتنا بہادر ہونا سکھایا کس نے تمہیں اتنی بہادری سکھائی اس کا نام بتاؤ ہمیں تمہیں جو چاہیے ہم تمہیں دیں گے کالی کہتا ہے فیلحال تو مجھے ایک تھیلہ چاہیے کالی کی ایک آواز پر دس بچے ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں تھیلہ ڈھونڈنے کے لئے باقی سبھی بچے وہیں پر ہوتے ہیں اور کالی کو دیکھے جا رہے ہیں کالی ان سبھی بچوں کی نظروں میں ایک ہیرو سے کم نہیں تھا اسی بیچ ٹیچر بھی اپنی ٹیبل سے بہار آتا ہے اور کہتا ہے مرک بچوں تم کیوں ڈر رہے تھے ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے تھے اتنے معمولی سے بینہ زہر والے سامپ کی وجہ سے کیوں تم اتنا ڈر رہے تھے سبھی بچے ٹیچر کی کھلی اڑاتے ہیں کیونکہ بچے کو بھی پتا تھا کہ ٹیچر کتنا زیادہ ڈر گیا تھا سامپ کو دیکھ کر اور اس طرح ہاں کالی جس سے کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا وہ کلاس کا ہیرو بن گیا تھا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں جے ہند